ہیلو دوستوں بہت بہت شاگت ہے آپ کا دیو فارمیسی کے یوٹیوب چینل پر تو دوستوں اس بیڈیو میں بات کریں گے دی فارم فسٹیر کا سبزیکٹ فارما سٹکل کیمسٹی جس کا چپٹر نمبر 11 کا سیکنڈ پارٹ کے بارے میں بات کریں گے اور دوستوں اگر آپ نے فرسٹ پارٹ نہیں دیکھا ہے تو آپ دوستوں میرے چینل سے فرسٹ پارٹ کو دیکھ سکتے ہیں اور دوستوں جو اسٹوڈنٹ ہمارے دیو فارمیسی کے ایپ سے کنیکٹیڈ ہیں جن لوگوں نے بیچ مطلب لے لیا ہے ان کو پروپر پلیلیسٹ کے مادم سے بیڈیو پروائیٹ کی جا رہی ہے بیڈیو پروائیٹ کی جا رہی ہے اور آپ کے سبزیکٹ وائز پورا ایم سی کیو کو کمپلیٹ کرتے چلیں گے اور ایکزٹ ایکزام سے لگو ون منت تک پہلے مطلب ون منت پہلے آپ کا پورا سلیبس کمپلیٹ کرا دیں گے پھر داریکلی ون منت تک آپ کو موڈل پیپر اور آپ کو ٹوٹل ریویزن کرایا جائے گا اور اس کے بعد دوستوں ایک بار میں ہی آپ کا ایکزٹ ایکزام ہنڈیڈ پرسنٹ کروس ہو جائے گا تو اگر آپ نے ایپ ڈاؤنلوڈ نہیں کیا ہے تو ڈسکرپسن باکس میں ایپ کی لنک دی گئی ہے آپ جیسے ہی کلک کریں گے اور آپ کا پلی سٹور پر ایپ کھل جائے گا ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ ایکزٹ والا بیچ کو پرچیس کر سکتے ہیں اور دوستوں اب بات کریں گے سیکنڈ پارڈ کے بارے میں مطلب جو آپ کا چپٹر نمبر 11 ہے تو اس میں سب سے پہلے بتائیں گے یورنری ٹریک انفریکشن تو دوستوں یورنری ٹریک انفریکشن کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے یہ آپ نے ڈی فارم سیکنڈر میں نہیں پڑھا ہے فرشٹیر میں ہی پڑھا تھا تو دوستوں ہم آپ کو بتاتے ہیں دیفینیشن یورنری ٹریک انفریکشن کیا ہوتا ہے تو دوستوں یورین کے پاس آؤٹ کرنے میں جو بھی آرگن اس میں آتے ہیں تو یاد ہی اس میں کوئی بھی کسی پرکار کا انفریکشن ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یورنری ٹریک انفریکشن اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا مطلب جو ہماری باڈی سے یورین باہر نکلتا ہے پاس آؤٹ ہوتا ہے تو دوستوں جو باہر نکلتا ہے اس روڈ کے اندر مطلب وہ راستہ ہے اس میں کسی بھی پرکار کا کوئی بھی انفریکشن ہو جاتا ہے جس کو دوستوں کہا جاتا ہے یورنری ٹریک انفریکشن اور اس کے بعد دوستوں یورنری ٹریک میں بلیڈر آتا ہے یوریتر آتا ہے پرویسٹیٹ آتا ہے گلینٹس آتی ہیں کڈنی آتی ہیں یہ سب یورنری ٹریک میں سامل ہوتی ہیں تو دوستوں ان میں اگر انفریکشن ہو جائے گا جس کو کہا جائے گا یورنری ٹریک انفریکشن اور اس کے بعد یورنری ٹیک ایک بیکٹیریل انفیکشن ہوتا ہے یہ بیکٹیریہ کی بجائے سے یہ انفیکشن ہوتا ہے پھر اس کے بعد دوستوں انٹی انفیکٹیو ایزن مطلب آپ نے یورنری ٹیک انفیکشن تو دیکھ لیا آپ اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے دوستوں کیا کیا یوز کیا دائے گا تو انٹی انفیکٹیو ایزن مطلب یہ ایجنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کا یوز کیا ہوتا ہے انفیکشن کو ٹریٹ کرنے میں جن کا یوز کیا داتا ہے ان کو کہتے ہیں انٹی انفیکٹیو ایزینڈ مطلب انفیکشن کے اپوزٹ بھر کریں گے مطلب جو انفیکشن ہوگا اس کے اپوزٹ کیوں بھر کریں گے مطلب کسی کو انفیکشن ہو گیا اب اس کو ٹھیک کرنے کا بھر کریں گے تو دوستو یہ اس کے اپوزٹ بھر کرتے ہیں انفیکشن کے مطلب اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں اس میں آپ کا انٹی بائرل ڈرگ آز آتی ہیں انٹی فنگلز بھی آتے ہیں انٹی ملیریل ڈرگز بھی آز آتی ہیں انٹی انفیکٹیو ایزینڈ کے اندر تو دوستو آپ جب کلاسیفیکیشن پڑھیں گے انٹی انفیکٹیو ایزینڈ کا جس میں آپ انٹی بائیرل ڈرگ بھی پڑھیں گے انٹی فنگل ڈرگ بھی پڑھیں گے انٹی ملیریل ڈرگ بھی پڑھیں گے جگہ اب ہم آپ کو کلاسیفیکیشن پڑھاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ انٹی بائیوٹک سب سے پہلے پڑھیں گے کیونکہ انفیکشن میں سب سے زیادہ انٹی بائیوٹک کا یوز کیا جاتا ہے جیسے سپرو فلوگزاسین، او فلوگزاسین، نور فلوگزاسین اور سکیل موگزی فلوگزاسین ڈرگ کا یوز کیا جاتا ہے پھر انٹی فنگل ساز آتے ہیں جس میں نائی سٹیٹن، ہام آئیشن ڈرگ کا یوز کیا جاتا ہے گا اس میں انٹی ٹیوبرگولر بھی ڈرگ یوز کی جاتا ہے جیسے آئیسو نیازیڈ، ایتھام بیوٹال آگئی ہیں آپ کی اور اس کے بعد انٹی بائیرل جیسے ایمانٹادین اور ریبابیرین، جیڈو بودین یہ ڈرگ انٹی بائیرل ہوتی ہیں آپ کی انٹی بیکٹیریاز جیسے میٹرونیڈازول آگئی آپ کی ایجیتھروم آئیشن آگئی اور اس کے بعد آپ کی ایموکسیسلین تو ان ڈرگ کا یوز کیا جاتا ہے تو دوستو یہ آپ کا ٹاپک تھا ہے انٹی انفیکٹیو ڈرگ کے بارے میں جس کے ہم نے بتایا اور اس کے بعد دوستو بس اتنے ہی ٹاپک کی نولی لے کے چلنا ہے ساتھ میں ملٹیپل چوئس پڑھتے رہنا کیونکہ دوستو آپ کا جو ایکزیٹ ایکزام ہوگا تو ایکزیٹ ایکزام میں ڈی فارم فشتر کے تھری سبجیکٹ پوچھے جائیں گے ایک تو فارماسوٹک، فارماسوٹکل گمیسٹری، فارما کوگنوشی تو دوستو ان کی اگر آپ کو تھیوری ہی نہیں پتا ہوگی تو دوستو آپ ملٹیپل چوئس کیا یاد کریں گے تو اسی لیے دوستو پہلے تھیوری یاد کریے تھوڑا بہت پڑھئے پھر اس کے بعد آپ ملٹیپل چوئس پڑھئے کیونکہ دوستو ایک بار میں اگر آپ کو سب پروبائٹ کر دیا جائے تو آپ لوگ نہیں پڑھ پائیں گے اگر آپ کو نارمل دھیرے دھیرے پڑھائیں گے ہم تو دوستو آپ کی ملٹیپل چوئس کی بھی پیپریشن ہو جائے گی تھیوری کی بھی پیپریشن ہو جائے گی یہ تو ہو گیا ہندی انگلیس مکس میں لیکن جو آپ کا ایکزیٹ ایکزام ہے یہ آپ کا ہوگا انگلیس میں تو اسی لیے دوستو آپ کو انٹروڈکشن پڑھ لینا ہے اس کی تھیوری پڑھ لینا ہے دیر فارمیشی کے مادیم سے اگر کوئی آپ کو تھیوری پروبائٹ کی جاتی ہے تو بہت ایمپورڈنٹ تھیوری ہے جو ایکزیٹ میں بھی کام آئے گی تو انٹی بائرل ڈرگز مطلب ان کا انٹروڈکشن پڑھئے پہلے بائر ڈرگز جو بائرل انفریکشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہیں ان کو انٹی بائرل ڈرگز آتا ہے اور جو بائرس ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں آپ کے ٹینی کیپشول ہوتے ہیں اور بیکٹیریا سے بھی آپ کے سمال ہوتے ہیں بائرس جس میں جینیٹک میٹیریل ہوتا ہے بہت سی کامنڈ ڈیسیزرز کو کاؤز کرتے ہیں جیسے کولڈ ہو گیا فلی ہو گیا یہ سب بائرس کی وجہ سے ہو جاتا ہے اور اس کے بعد دوستوں بائرس کے بارے میں تھوڑا سا اور پڑھاتے ہیں انٹی بائرل کے بارے میں اور اس میں بہت سی خطرناک ڈیسیز ہوتی ہیں جیسے ہائی بی ایڈز اسمال پاکس یہ سب بائرس کی وجہ سے ہماری باڈی کے اندر ڈیسیز ہو جاتی ہیں یہ بہت بڑی کانٹیٹی میں سیل کے اندر گھس جاتے ہیں جو بائرس ہوتے ہیں اور سیل کے انرجی کو خود یوز کرنے لگتے ہیں اور اپنی سنکیہ کو بہت زیادہ بڑا کر لیتے ہیں سیل کو ڈیمس کر دیتے ہیں جس کانٹ پرسن بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے انٹی بائرل ڈرگ کا یوز کیا جاتا ہے تو دوستو یہی آپ کا ٹاپک ہے اس میں آپ انٹی ہرپیز بائرس ڈرگ یوز کریں گے جیسے آپ کا ایڈو ایڈو ایکسیلوڈین آگئی آپ کے ڈرگ آسائیکلو بیر آگئی اس کے بعد ٹریفلیوڈین ڈرگ کا یوز کریں گے اور اس کے بعد گینسیکلو بیر آگئی آپ کے ڈرگ اس کے بعد فوز کارنیٹ فوز کارنیٹ ڈرگ کا یوز کیا جاتا ہے گا فیمسکلو بیر ڈرگ کا یوز کیا جاتا ہے گا اس کے بعد بیلا سائیکلو بیر ڈرگ کا یوز کیا جاتا ہے ڈوکوشینل ڈرگ کا یوز بھی کیا جاتا ہے اور یہ جتنی بھی آپ کے ڈرگ ہیں یہ آپ کی انٹی ہرپیز وائرس ڈرگ ہوتی ہیں اور اس کے بعد انٹی ریٹرو وائرس اس میں آپ پہلا کلاس پڑھیں گے نوکلوسائیڈ ریورس تھوڈیسی جس میں جیدو بودین اور اس کے بعد اسٹیو بودین اور اس کے بعد لیمی بودین ڈرگ کا یوز کریں گے نو نوکلوسائیڈ ریورس تھوڈیسی ٹرانسکیپٹ 뛰ڈ اس میں آپ کیا پڑھیں گے دوستو نویرہ پین آز آئے گی اس کے اندر درگ کلاس ہے ریٹرو بائرل پروٹیز انبیٹرز اس میں آپ کا ریٹونا بھی ڈرگ آز آئے گی اور اس کے بعد انڈینہ بھی ڈرگ آز آئے گی اور نیل فرینا بھی ڈرگ آتی ہے اور لوبینا بھی ڈرگ آز آتی ہے تو دوستو ان کے نیم تھوڑے سے اتنا ڈیفیگلڈ ہیں جس کو پڑھنے میں آپ کو بہت زیادہ پرابلم ہوگی لیکن دوستو نارمل کے بھل آپ کو پڑھ لینا ایک بار نجروں میں ڈال لینا ان سبھی ٹاپک کو کیونکہ دوستو ایکزیٹ اگزام کا کیا پتا کی کون سا کوشن کہاں پر رکھ دے گا تو دوستو انٹی انفرینزا وائرس جس میں امنٹا ڈین ریمنٹا ڈین ڈرگ کا آپ یوز کریں گے نون سیلیکٹیو انٹی وائرل ڈرگ میں پڑھیں گے آپ ریبابیڈین اور اس کیا لیموگڈین لیموگڈین مطلب ڈی آئی این ای ہوگا جی کی جگہ پہ ای ہی کر لینا تو دوستو آپ کو ملیریا کو ٹھیک کرنے کے لیے یوز کی جائیں گے انٹی ملیریا لیزین تو دوستو ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے دیو فارمیسی کا ڈسکرپسن باکس میں لنک دیا گیا ہے آپ اگر وہاں سے جوائن ہو جاتے ہیں تو دوستو آپ کو ایزی تھیوری اور اتنا پڑھایا جائے گا کہ دوستو آپ کا ایکزیٹ اگزام بس کروس ہو جائے گا ہنڈیڑ پرسنٹ ایکزیٹ اگزام کروس ہو جائے گا اگر آپ لوگ بھروسہ رکھیں گے تو انٹی ملیریا لیزین یہ ڈرگ جو ملیریا کو ٹھیک کرنے کے لیے یوز کی جائیں گے ان کو انٹی ملیریا ملیریا ڈرگ کہا جائے گا اور اس کے بعد دوستو ملیریا جو ہوتا ہے بھائی لائف تھریٹننگ ڈیسیز ہوتا ہے جو فیمیل اینوفیز ماسکیٹو کے کاٹنے سے ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ماسکیٹو ہوتا ہے یہ بلیڈ میں جو ہوتا ہے کیا کرتا ہے پیراسائیڈ ریلیز کر دیتا ہے اور پیراسائیڈ جو ہے ہمارے بلیڈ میں انفیکشن کاؤس کر دیتا ہے اور ملیریا ڈیسیز ہو جاتی ہے اس میں آپ بہت سے ڈرگ کا یوز کریں گے پہلی کلاس ہے اس میں فور امینو کیونولینز اس میں کلوروکین آزائے گی ایموڈیا کوئی نہ آزائے گی پپرا کوئی ڈرگ آزائے گی کیونولین میں میتھینول آزائے گی اور اس کے میفلوکین آزائی ہے پھر بات کرتے تھرڈ والا اس میں کلاس ہے سنکونا الکیلویڈ کیونین ڈرگ آئے گی کیونیڈین آزائے گی کیونین اور کیونیڈین ڈرگ بہت زیادہ دوستوں ہیلپفل ڈرگ ہے اس کو آپ جرور یاد رکھیں گے کورونا کال میں بھی اس کا بہت زیادہ یوز کیا گیا تھا بائی گواریڈ میں آپ کا کلورو گوانیڈ کلورو پرو گوانیڈ ڈرگ آزائے گی اور اس کے بعد ڈائی مینو پائیرامیڈین کے اندر کونچے ڈرگ آئے گی پائیری میتھامین ڈرگ آزائے گی اور اس کے بعد سکس والا اس میں کلاس دیا گیا ہے ایٹ امینو کیونولینز جس میں پریما کوئن گولا کوئن تو دوستو یہ ویڈیوز آپ کے لیے اس لیے فسٹ بنائی جا رہی ہیں کیونکہ دوستو اگر آپ یہ ویڈیو کو ہی پڑھتے رہیں گے تو آپ کو دوبارہ سے تھوڑی نہ پورا فسٹیئر پڑھنا ہے کی پورا فسٹیئر پڑھیں گے سبزیکٹ بائیس پڑھیں گے لیکن آپ کو نارمل تھیوری ریوائز کرانا یہی ٹارگٹ ڈیو فارمیشی کا ہے اور آپ کو ٹوٹل جو ہے تیاری کرانا یہ ٹارگٹ ڈیو فارمیشی کا ہے تو دوستو سلفون آمائیڈ اینڈ سلفون جس میں سلفا ڈاکسین ڈرگ آزائی ہے اور اور اس کے بعد سلفا میتھو پائرازین ڈرگ آزائی ہے اور ڈیف سون ڈرگ آزائے گی تو اسی لیے دوستو یہ آپ کا چپٹر نمبر 11 فارمیشی کا کمپلیٹ ہو گیا اب آپ کے دو چپٹر اور رہ گئے ہیں چپٹر نمبر 12 چپٹر نمبر 13 بس آپ کا تھیوری کمپلیٹ ہو جائے گا ساتھ میں آپ کا فارمیشی سبجیکٹ کو چلا رہے پھر آپ کے مطلب جو ہے چار پانس دن میں جو ہے ملٹیپل چوئیس کمپلیٹ کرا دیں گے تو آپ کے دو سبجیکٹ ایکجیٹ کیلئے تیار ہو جائیں گے پھر فارمیشی کو پکڑیں گے اور اس کے بعد ڈی فرم سیکنڈر کا کوئی ایک سبجیکٹ پکڑ کے دو سبجیکٹ اس کو ملٹ کمپلیٹ کر دیں گے اور نیکسٹ منت میں جب آپ پہنچیں گے تو آپ کے چھے سبجیکٹ تیار ہو گئے ہوں گے اور چھے سبجیکٹ تیار ہونے کے بعد ایکجیٹ کا ٹائم آپ کو بچا ہوگا ڈھائی منت کا مطلب دو مہینے بچے ہوں گے اور پندرہ دن اور بچے ہوں گے پھر دوستو پندرہ دن میں آپ کے دو سبجیکٹ اور کمپلیٹ کرا دیں گے پھر ایک ڈیڑھ مہینے میں ریویزن اور اس کے بعد ملٹیپل چوئیس کا دوبارہ سے ریویزن اور موڈل پیپر سب پروائیٹ کریں گے دیف فارمیشی کے ایپ پر تو دوستو اگر ابھی آپ کو جوائن ہونا ہے تو ڈسکرپسن باکس میں لنک دی گئی ہے ابھی آپ کے بچے ٹائم ہے جوائن ہوگا ستے ہیں